اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین مجھے بہت سرے کمنٹس وصول ہو رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے کہ کورڈ کی ویکسین ہم کون سی لگوائیں کہاں سے لگوائیں اور سعودیہ نے جو ریکمنٹ کی ہوئی ویکسین ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے ناظرین مکمل ویڈیو لے کے آئے ہوں میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ بار بار کمنٹس نہ کریں ناظرین سعودیہ نے جو ویکسین کے ہی ہے چار پانچ قسم کی اثرائز کی ہے وہ واقعی پاکستان میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے وہ لگوا بھی لیتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ انتہائی زیادہ ہے لیکن اس وقت آپ کے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سعودیہ نے جو پاکستان میں اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں آپ کو ریجسٹر ہو کے لگوانی پڑتی ہے جو میں نے بھی آج لگوائی ہے وہ آپ لگوا لیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بغیر ویکسین کے اور بغیر آپ کا جو ویکسین کا سرفیکیٹ نادرہ ایشو کر رہا ہے اس کے آپ سعودیہ ٹریول ہی نہیں کر سکیں گے قصہ مختصر کہ اگر آپ نے ویکسین چاہے ہیں سعودیہ والی یا پاکستان میں جو چائنہ والی لگائی جا رہی ہے وہ نہ لگوائی ہو تو آپ سعودیہ ٹریول نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ وہ ویکسین آپ ابھی ریجسٹر کروائیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پوٹل پہ تو انشاءاللہ دو سے تین دنوں کے اندر اندر آپ کا نام آ جاتا ہے ضروری نہیں آپ دو ویکسین لگوائیں گے دو ڈوز لگوائیں گے تب ہی آپ ٹریول کر سکتے ہیں یا تب ہی آپ کو سرٹفیکیٹ حاصل ہوگا اگر آپ ایک ڈوزی لگوا لیتے ہیں تو آپ کو سرٹفیکیٹ مل جائے گا اور اس میں نظرین ایک اور بات کہ ابھی تک سو دیا کہ پیٹرن پہ پاکستان والی ویکسین اویلیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سعودیہ جوئی اپنی فلائٹ سٹارٹ کرتا ہے ایک دو دنوں کے اندر اندر تو اس ویکسین کو بھی ایکشیپٹ کر لے اور یہی ویکسین آپ کے لیے اچھی ثابت ہو جائے اور آپ کا جو وقت ہے اس وقت ضائع نہ ہو نظرین باقی رہی بات کہ آپ کو سرٹفیکیٹ کیسے ملے گا وہ آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جس ہسپیٹل میں آپ موجود ہیں جہاں سے ویکسین لگوائیں گے وہاں سے بھی آپ آسل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ پرابلم ہوگی آن لائن آسل کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ کا لنک دے رہا ہوں جو کہ میری اس وقت ویڈیو کے نیچے چر رہا ہے اس پہ آپ جا کے سرٹفیکیٹ پہ ایک سو روپیا اپنے کریڈل کارڈ یا ڈیبر کارڈ سے آپ ادا کر کے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے بھی اپنا سرٹفیکیٹ ڈونلوڈ کروا کے خاصل کر سکتے ہیں تو نظرین یقیناً آپ کو ابھی ویکسینیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھ آگی ہوگی چینہ والی لگوائیں یا سعودیہ والی لگوائیں مزید جو ہی ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے سعودیہ فلائٹ کی حوالے سے یا یہ ویکسین سعودیہ نے ایکسیپٹ کر لی ہے یا نہیں وہ ویڈیو بھی ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے مزید ہماری ویڈیو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی نہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے نظرین مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سعودیہ نے جو فلائٹ شیڈول جاری کیا ہے تیرہ ممالک کا اس میں پاکستان کا نام شامل ہے اور پاکستان کے لیے جو سعودیہ کا فلائٹ اپریشن ہے اس میں سعودی ائرلائن بھی اور پی ائی ائرلائن بھی اپنی جو بوکنگ ہے وہ بوکنگ سٹارٹ کر چکی ہے اور وہ اعلان کر چکے بہت ہی جلد ہم فلائٹ اپریشن شروع کریں گے اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین جلد جلد لگوائے لیں امید کرتا ہوں نظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ادھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے اس کے لئے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لکھ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اگر ایج تیس سال سے کم ہے اور آپ برونے میں والگ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے جا سکتے ہیں نظرین ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے اور اس کارے خیر میں آپ بھی شامل ہو سکیں مجھے دیں دن نماز فیصل کو نیکس ویڈیو دکھ اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان